پنجاب کے پی الیکشن از خود نوٹس کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے جس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے سیکٹری ٹو چیف جسٹس نے بتایا کہ فیصلہ آج صبح گیارہ بجے سنایا جائے گا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے سماعت مکمل ہونے کے بعد کہا تھا کہ ہم تمام وقلہ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے عدالت کی معاملت کی ابھی ہم اٹھ رہے ہیں کتنی دیر میں ہم واپس آتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتا دورانے سماعت چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے کہا عدالت کے سوا کسی آئینی ادارے کو انتخابات کی مدد بڑھانے کا اختیار نہیں عدلیہ کو بھی مدد بڑھانے کی ٹھوس وجوہات دینا ہوگی جسٹس مندوخیل بولے کہ آرٹیکل 84 کے تحت صدر کا ہر قدم حکومتی ایڈوائز کا پابند ہے یعنی صدر انتخابات کی تاریخ کے لیے حکومتی ایڈوائز کے پابند ہے صدر کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ صدر کے پی میں انتخابات کی تاریخ کی ایڈوائز واپس لے رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 254 تاخیر پر پردہ ڈالتا ہے لیکن یہ لائسنس نہیں دیتا کہ الیکشن میں 90 دن سے زیادہ تاخیر ہو سیاسی جماعتوں کو آپس میں مشورہ کرنے کی عدالتی ہدایت پر پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اشنائک نے کہا کہ ان کے پارٹی لیڈرز کہتے ہیں انتخابات کی تاریخ دینا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں نولی کے وکیل منصور آوان بولے کہ دو صوبوں میں ابھی انتخابات سے جنرل الیکشنز متاثر ہوں گے اٹانی جنرل نے کہا کہ الیکشن کمیشن ٹھوس وجوہات کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے کہ 14 اپریل تک الیکشن ممکن نہیں خیال رہے کہ پنجاب اور خیب و بختنخواہ میں انتخابات کی تاریخ کے تائین کے لیے سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ میں مبینہ بیٹی ٹہریان کو غاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف ناہلی کیس کی سماعت آج ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں لارجر بنچ آج سماعت کرے گا تین رکنی لارجر بنچ میں جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس ارباب تاہر شامل ہیں عمران خان نے وکیل سلمان اکرم راجہ کے ذریعے متفرق درخواستیں ہائی کورٹ میں دار کر دی ہیں درخواستوں کے ساتھ قومی اسمبلی کی سات نشستوں پر حلف نہ لینے کا الیکشن کمیشن کو لکھا خط اور قومی شناختی کارڈ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بی جی نادرہ کو لکھا خط بھی درخواست کے ساتھ منسلک ہیں اٹلی کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے کے بعد لیبیا میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں متعدد پاکستانی شہریوں کی حلاقت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوج کے مطابق اٹلی کے بعد لیبیا کے شہر بن غازی کے قریب کشتی کو حادثہ پیش آیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لیبیا کشتی حادثے میں تین پاکستانیوں کے جانبہ حق ہونے کی اطلاعات ہیں ترابلس میں پاکستانی صفارت خانہ لاشیں پاکستان منتقل کرنے میں مدد کر رہا ہے ترجمان نے بتایا کہ اٹلی اور لیبیا میں کشتیاں ڈوبنے کے علیدہ علیدہ حادثات ہوئے ہیں صفارتی ذرائع کے مطابق دونوں بدقسمت کشتیوں میں سوار پاکستانی غیر قانونی طور پر لیبیا سے اٹلی جا رہے تھے خیال رہے کہ اتوار کے روز اٹلی میں بھی کشتی ڈوبنے کے حادثے میں چار پاکستانی جانبہ حق ہوئے تھے ترکیہ سے اٹلی جانے والے غیر قانونی مہاجرین کی کشتی سمندر میں چٹان سے ٹکرا کر ڈوب گئی تھی جس کے نتیجے میں پاکستانیوں سمیت 69 افراد حلاق ہوئے اور کئی لاپتہ ہیں اٹلی میں ترکیہ وطن کی کشتی کو پیش آنے والے حادثے میں پاکستان کی وومن ہاکی اور فٹبال پلئر شاہدہ رضا بھی جانبہ حق ہوئی کوچ غلام عباس نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کشتی حادثے میں قومی وومن ہاکی فٹبال پلئر شاہدہ رضا بھی جانبہ حق ہوئی ہیں شاہدہ رضا پہلے ہاکی کھیلتی تھی پھر پاکستان فٹبال ٹیم کا حصہ رہی کوچ غلام عباس کے مطابق فیملی نے تصدیق کی ہے کہ شاہدہ رضا کا انتقال ہو گیا ہے شاہدہ رضا کا تعلق بلوچستان سے تھا وہ روزگار کے لیے بیرونے ملک جانا چاہتی تھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بگیڑی ریٹائٹ خالد سجاد کھوکر سیکٹری جنرل حیدر حسین چئر پرسن وومنز ہاکی ونگ سیدہ شہلہ رضا اور جی ایم وومنز ونگ تنزیلہ عامل چیما نے سابق انٹرنیشنل وومنز ہاکی پلئر شاہدہ رضا کے حادثے کے نتیجے میں انتقال پر ان کے لوحکین سے اظہار تازیت کرتے ہوئے مغفرت کی دعا کی ہے صدر بلوچستان ہاکی ایسوسییشن امجد ستی کا کہنا ہے کہ شاہدہ رضا کا تعلق کوئٹا کے علاقے علمدار روٹ سے تھا شاہدہ رضا قومی ہاکی ٹیم کے ہمراہ کئی انٹرنیشنل میچز کھیل چکی تھی پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی تاریخ میں پہلی بار سٹاف لیول معایدے سے پہلے شرائط پر عمل درامت کا کہا جا رہا ہے تاریخی طور پر ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس سے پہلے پیش کی شرائط پر عمل درامت کی شرط ہوتی ہے پروگرام بحالی میں پاکستان کو 1998 جیسی صورتحال کا سامنا ہے ذرائع نے بتایا کہ میمورنڈم آف اکنومک اینڈ فائنینس پالیسی ف ای ایف پی کا ہر روز پاکستان کو نیا ڈرافت دیا جا رہا ہے آئی ایم ایف پہلے سے متفق شکوں میں تبدیلیاں کر کے مزید مطالبات پیش کر رہا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے سٹاف لیول معایدے کے لیے پاکستان پر مزید چار شرائط کا دباؤ ہے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بجلی تین روپے بیاسی پیسے فی یونٹ کرنا ہوگی سرچارج چار ماہ کے بجائے مستقل بنیادوں پر آئید کرنا ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ چار ماہ کے لیے سرچارج آئید کرنے کے لیے تیار ہے لیکن آئی ایم ایف سرچارج مستقل بنیادوں پر آئید کرنے کے لیے بزید ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے سٹاف لیول معایدے سے قبل شرائط سود میں اضافے کا مطالبہ برقرار ہے تاہم سٹیٹ بینگ نے شرائط سود میں اضافے کے لیے مانیٹری پالیسی بورڈ کا اجلاس دو مارچ کو طلب کر لیا ہے آئی ایم ایف نے شرائط سود ہیڈ لائن کے مطابق مقرر کرنے پر اسرار کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان شرائط سود کو مہنگائی کے مطابق مقرر کرنے پر تیار ہے جبکہ آئی ایم ایف ایکسچینج ریٹ کو افغان بارڈر ریٹ سے منسلک کرنے کا خواہش مند ہے اس کے علاوہ ایکسٹرنل فائننسنگ پر بھی آئی ایم ایف تحریری اقین دہانی کے لیے بزد ہے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کو چین کے علاوہ کسی بھی دوست ملک سے واضح کمیٹمنٹ نہیں مل سکی چین کی طرف سے سات سو ملین ڈالرز پہلے ہی پاکستان کو مل چکے ہیں چین سے مزید ایک ارب تیس کروڑ ڈالر تین اکسات میں بھی جلد مل جائیں گے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں وزارت خارجہ کے کردار سے بھی وزارت خزانہ ناخوش ہے ذرائع کے مطابق پرائیمری خسارے اور کرانٹ اکاؤنٹ خسارے کے عادت و شمار پر بھی اختلاف ہے پاکستان سات ماہ کے عادت و شمار کے مطابق خسارے کا حدف مقرع کرنا چاہتا ہے لیکن آئی ایم اف اپنی طرف سے حدف مقرع کرنے پر بزد ہے نورت ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو چیف جین سٹالٹن برگ نے کہا ہے کہ تحادیوں نے یوکرین کی رکنیت کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی ہے مستقبل میں یوکرین بھی یورپی یونین اور نیٹو کا رکن بن جائے گا فلنینڈ کے دورے کے موقع پر وزیراعظم سنا مارین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیٹو میں یوکرین کی شمولیت مکمل ہونے میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ اس وقت یوکرین ایک خود مختار ملک کی حیثیت میں روسی حملے سے نوردازما ہے نیٹو جیف کا کہنا تھا کہ فی الحال یوکرین ایک ازاد اور خود مختار ملک کی حیثیت رکھتا ہے اس صورتحال میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی مدد جاری رکھیں انہوں نے کہا کہ صدر پیوٹن اپنے پڑوسیوں پر حملے جاری نہیں رکھ سکتے وہ یوکرین کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور امن کے بجائے مزید جنگ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ تاریخ ایک بار پھر سے خود کو نہ دوہرائے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فن لینڈ کی وزیر آزم سنا مارین کا کہنا تھا کہ مجھے یوکرین مستقبل میں یورپی یونین اور نیٹو کے رکن ملک کی صورت میں نظر آتا ہے واضح رہے کہ یوکرین کی جانب سے فروری دوہزار بائیس میں روسی حملے کے بعد دوسری جانبی یوکرین پر روسی حملے کے بعد فن لینڈ اور سکوٹ لینڈ نے بھی کسی دفاعی اتحاد کا حصہ نہ بننے کی اپنی دہائیوں پرانی پالیسی کو ایک طرف ڈالتے ہوئے نیٹو رکنیت کے لیے درخواستیں دی تھی دونوں مالک کی رکنیت پر ترکیہ اور ہنگری کی جانب سے تحفوزات کا اظہار کیا گیا تھا اس حوالے سے فن لینڈ کے دورے کے موقع پر میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے سٹالٹن برگ کا کہنا تھا کہ فن لینڈ اور سویڈن نے گزشتہ سال جون میں ترکیہ کے ساتھ میڈرڈ میں ہونے والے ٹرائل لیٹرل معایدے پر عمل درامت کر دیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ فن لینڈ اور سویڈن کے مکمل رکنیت کی توسیق کرتے ہوئے انہیں نیٹو اور یورپی یونین میں خوش آمدیت کہا جائے اپنی لگائی ہوئی ہر اینڈ سے زندگی کی امید جگائیں مل کر شوکت خانم ہسپتال کراچی بڑائیں لوہور اور پشاور میں کامیاب پروجیکس کے بعد آئیے پاکستان کے تیسرے اور سب سے بڑے شوکت خانم میموریل ہسپٹل کراچی کی تعمیر کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالیں فنڈریزنگ گالا ڈینر سترہ مارچ شام سات بجے ٹیرس آن دا پارک پر منقض ہوگا علی عظمت آواز کا جادو جگائیں کے ڈینر ویل بی سرٹ پرچیز یور ٹکٹ آن لائن مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجئے اپنے حصے کی نیکی کماؤ مل کر شوکت خانم کراچی بناو